ایک سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اگر اولاد جو موتی اور فرما بردار نہیں ہیں یا بیوی جو فرما بردار نہیں اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ انسان سفر میں جاتا ہے تو اس کو ایک خوف اور دہشت رہتی گیا پتہ نہیں پیچھے کیا حالات بنیں گے آگے کیا ہوگا اور ایک فائدہ اس کا ہے کہ اگر انسان پر ناگہانی ایک ایسا خوف تاری رہتا ہے انجانے خوف بھی مبترہ ہے یا واقعی کوئی دشمن ایسا ہے جس کو خوف ہے یا کوئی مقدمہ یا پولیس کیس ایسا ہے کہ کسی وقت بھی دھڑکا لگا رہتا ہے اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی نقصان کا خطرہ رہتا ہے کاروبار کرتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے گھر میں آتا ہے کوئی چیز گھوم ہو گئی کوئی اپنی پرسنل کوئی چیز نہیں کسی کو دے کے پھول گیا آج ہم بات کریں گے اسمہ حسنہ میں سے ساتھویں نمبر کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھویں نام ہے المومن المومن کا معنی امن دینے والا آمن ایمین ایمان فاو مومن بابی افعال سے ہے امن دینے والا تو بندے کی طرف اگر مومن کی نسبت ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی تقزیب اور انکار سے اللہ کو امن دے رہا ہے انکار نہیں کرے گا تقزیب نہیں کرے گا اللہ پر ایمان لائے گا اس کی ساری تعلیمات پر ایمان لائے گا اور مومن جب اللہ کی طرف نسبت ہو مومن اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زاہری اور باطنی امن انسانوں کو اور دنیا کو دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے امن کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر عالم اصغر عالم اکبر دو عالم پیدا کی ہیں عالم اصغر سے مراد خود انسان ہے اور عالم اکبر یہ پوری کائنات ہے اور پوری کائنات اور خود انسان میں متزاد اناثر موجود ہیں متزاد اناثر موجود ہونے کے باوجود بھی انسان دنیا میں امن سے رہتا ہے حالانکہ دنیا میں آگ بھی اور پانی بھی ہے ہوا بھی ہے مٹی بھی ہے یہ چار بڑے بڑے اناثر ہیں اگر آگ جو بپھر جائے تو آمن دینے والا کون ہوگا تو آج یہ آگ کے تودے بپھرتے کیوں نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی آمن دیتا ہے دریا سلابت و غینی آجاتی ہے تو لوگ سنبھال نہیں پاتے تو یہ آمن سے کس نے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہوا اگر مقدار سے زیادہ اللہ چھوڑ دے تو پھر وہ قوم آدھ کے ساتھ کیا ہوا تھا پٹک پٹک کی گریا لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول کر رکھا ہے تو گویا ہے کہ متضاد اناثر کو آپس میں ٹکرانے سے اور انسانوں پر حملہ آور ہونے سے روکنے والا کون ہے اللہ ہے تو متضاد اناثر کو کنٹرول کیا ہوا ہے پرناہ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی اگر بے اتدالی ہوتی ہے تو آگ اگر لگتی ہے تو جنگل کے جنگل کھا جاتی ہے انسانوں کے بس میں نہیں آتی اسی طرح کیسے خود انسان کے اندر بھی اللہ تبارک وطاہ محتضاد چیزیں رکھی ہیں چھوٹی سی مثال ہے کہ انسان کے موہ کے اندر بتیس دانت رکھیں اور ان کے اندر ایک نرم سی زبان رکھی ہے اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں گویا کہ بتیس چھوڑیاں ہیں جو زبان کے اوپر یوں نوکدار ہیں لیکن اللہ زبان کو سیف رکھتے ہیں اور کہ کبھی زبان آجائے دانت کے نیچے انسان کی کتائی سے تو کیا عالم ہو جاتا ہے اور اگر لمہ بہ لمہ ہی آتی رہے تو کیا بنے گا تو یہ چھوڑیاں جو ہے وہ کارتی نہیں زبان کو اس کا مطلب ہے کہ امن کون دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے ہر چیز کو اپنے منہ قیادے میں رکھتا ہے اس لئے المومن وہ مومن ہے کہ وہ ظاہر کہ باطن کے سارے امن کے خزانے اسی اگزار سے آتے ہیں اسی وجہ سے شہروں کے اندر امن ہو تو اسی وجہ سے عید بن حیم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ دو دعائیں کر دیں ایک تو اس جگہ کے شہر ہونے کی دعا کر دیں یہاں لے اس کو شہر بنا دیں عباد کر دیں دنیا آئے اور جائے رونقے لگ جائیں دوسرا امن والا بھی ہو تو دیکھو شہر کا امن جو یہ اصل میں شہر کی اثر روح ہے اگر شہر اور امن نہ ہو تو پھر وہ شہر شہر نہیں ہے وہ تو ویرانہ ہے اور یہ بد امنی اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اعتدال سے اٹھا دے تو جنگل کے وہ وحشی جانور جو انسانوں کی ہلاکت کا باعث ہیں وہ تو شہروں میں گھس کے انسانوں کو ہلاک کریں اور آج کرونا وائرس کے حوالے سے آج خبریں آپ نے سنی کہ بینکاک کے اندر اور جناب وہ ہنکا ہنکاں کے اندر فلپائن کے اندر جو جنگل کے جانور سڑکوں پہ آگئے ہیں شہر جو ہے وہ شہروں کے اندر گھس گئے ہیں بندلوں کی کتاروں کی کتارے آگئیں کیوں کہ لوگ گھروں میں ہیں جو جانور وحش زیادہ ہو گئے کہ یار سنناٹا کیوں ہے تو وہ شہروں میں گھس گئے اب اسی طرح روز گھس جائے کریں تو انسان کس کس سے بچے گا یہ آمن کون دیتا اللہ اللہ نے ہر مخلوق کو ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پہ ایسے الہام کر رکھے ہیں کہ وہ مخلوق بس اپنے کام میں لگی رہتی ہے وہ سوچتی نہیں کہ میں شہروں میں جا کے بدم نہیں کروں اس لئے اللہ کی ذات مومن ہے اس لئے مومن نام میں بڑی طاقت اور جیو غریب اس کے فواہد اور مناقب ہیں جہاں تک اس کے فضائل فواہد کا تعلق ہے ایک سب سے بڑا فیدہ یہ کہ اگر اولاد جیو موتی اور فرما بردار نہیں ہیں یا بیوی جیو فرما بردار نہیں یا شہر جیو من چلا ہے وہ بات سنتا نہیں بے پرواہ ہے تو یا مومنوں اس کے ورد کے اندر بڑی طاقت ہے یا تو اس آدمی کے نام کے عدد کے مطابق ورد کریں اور یا تین سو تیرہ مرتبہ اگر عدد پتا نہیں تو تین سو تیرہ مرتبہ یا مومنوں کا ورد کریں اور کسی کھانے پینے کے چیز پر دم کر کے اس کو کھلائیں اگر کھلانا پھلانا ممکن نہیں تو اس کو پڑھ کے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ تو صور میں اس اولاد پہ بچوں پہ اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ یہ سیونٹی ونڈیز پابندی سے کر لیں اللہ اس کو موتی فرما بردار کر دے گا اور نیک تابدار ہو جائے گا یہ بہت بڑی زورت ہے آج کے زمانے بچے قابل میں نہیں آتے مو زور ہیں تو یہ زبردست اس میں تاثیر اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ انسان سفر میں جاتا ہے تو اس کو ایک خوف اور دہشت رہتی گیا پتہ نہیں پیچھے کیا حالات بنیں گے آگے کیا ہوگا پتہ نہیں کامیابی ہوگی کے نہیں پھر دوران سفر خاص بھی جہاز کے سفر میں بہت سے لوگوں جہاز پر بیٹھنے سے انزائٹی ہوتی گیا پتہ نہیں جہاز گری نہ جائے کوئی پرابلم پیش نہ آجائے جیسے واقعت تو یہ ایک ایسا فوبیہ انسان ہو جاتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی طاقت ہے کہ یا سلام ہو یا مومن ہو یا تو کسرت سے وہ دوران سفر پڑتا رہے اور یا یہ کہ وہ پانچ سو دفعہ یا سلام ہو یا مومن ہو گھر میں پڑھ کے جائے اولاقی گیار مرد دروشیب کے ساتھ دم کرے بس انشاءاللہ خیریت سے جائے گا خیریت سے آئے گا بلکہ کوئی بال بیکہ نہیں کر سکتا بہت بڑی بات ہے بہت پیس آف مائن کی بات ہے بلکہ کیونکہ جو مومن ساری کائنات کے ضرورے ضرورے کو آمن دیتا ہے تو آپ کے سفر میں محافظ نہیں ہوگا یقین آمن دے گا اور ایک فائدہ اس کے اگر انسان پر ناگہانی ایک ایسا خوف تاری رہتا ہے انجانے خوف بھی مبترہ ہے یا واقعی کوئی دشمن ایسا ہے جس کا خوف ہے یا کوئی مقدمہ یا پولیس کے ایسا ہے کہ کسی وقت بھی دھڑکا لگا رہتا ہے اور آج کل جو ہے یہاں امریکہ یورپ میں امیگریشن کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بندے کے پر لے کوئی کاغذ پتہ ہے نہیں خوف زدہ رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں پکڑا نہ جاؤں بچوں کا کیا بنے گا آگے پیچھ کیا ہوگا اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ایک سو چھتیس مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد اس کو پڑھ لے اول آخی گیار عمر دروشیب کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی رہم سے بالکل آمن سے رہ گا کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے یہ اس میں اس کی تاثیر اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ ایک آدمی جو ہے اگر جو اس پر نقصان کا خطرہ رہتا ہے کاروبار کرتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے گھر میں آتا ہے کوئی چیز گھوم ہو گئی کوئی اپنی پرسنل کوئی چیز نہیں کسی کو دے کے پھول گیا تو اس طرح کسی نقصانات کا شکار ہوتا رہتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے ایک سو پندرہ مرتبہ روزانہ یہ پڑھ کے اور اپنے آپ پہ دم کر لے اور تصور میں سار ہی اپنے چیزوں پہ گھر بار پہ دم کر لے انشاءاللہ بے لکل ایک بال بھی بٹن سوئی بھی گم گبھی نہیں ہوگی اور کوئی اس کی چوری نہیں کر سکے گا اس کی مال کی فاضی بھی رہے گی اور اس کی جان کی فاضی بھی رہے گی تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیریں اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر یہ خواب میں یہ نام سنا یا پڑا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمن سے محفوظ رکھیں گے کوئی اس کا دشمن ہے جس کی اس کو خبر نہیں ہے اس کے حملے اور وار سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بچائیں گے اور یہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے کب اس کو محفوظ رکھ لیا ایک مطلب اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان و یقین کی دولت سے مال عبال کریں گے اور جس ایمان پر یہ قائم ہے اس ایمان میں اور پرتقی اور ترقی ہوگی لہذا وہ اپنے نیک اعمال اسی طرح لگا رہے جیسے لگا رہے اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا یہ خواب میں تھا حضرت حضرت آپ ہر ہفتے کچھ ایسی چیز بتاتی ہیں جس کی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے جس میں ابھی جو آپ نے بات بتائی کہ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اور خاص طور پر اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات دوسرے یہ کہ میاں بیوی میں اگر چپکلش ہو تو ان کو آپس میں ایک دوسری کے لیے بہتر کرنے کے لیے مطلب یہ تو ایسا پرابلم ہے جو بہت سے لوگ تو کہہ بھی نہیں سکتے مطلب پوچھنا بھی چاہتے ہیں لیکن پوچھ نہیں پاتے اور آپ یہ یوں بیان کر دیتے ہیں اتنی آسانی سے اتنی فلوئنسی سے